بحثت مسلمان میں مایوسی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا مایوسی کی وکالت نہیں کر سکتا مایوسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا اسلام میں مسلمانوں کیلئے مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم بجھتے ہوئے چراغ ضرور ہیں مگر اندھیروں کو خوف ہمی سے ہے ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ صحیح ہیں مگر یقین مانئے اندھیرے کو اگر کوئی مٹا سکتا ہے تو چراغی مٹا سکتا ہے اس لئے مایوسی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہاں غصہ ضرور ہے اور غصہ زندوں کو ہوا کرتا ہے مردوں کو نہیں مسلمانوں کو اگر حالات پر غصہ ہے تو میں اس غصے کو مٹاؤں گا نہیں بلکہ اس غصے کی پرورش کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ہاں مسلمانوں غصے پر آؤ اور اتنا غصہ کرو کہ اپنے اندر چھپے ہوئے شیطانوں سے دشمنی شروع کرتا ہوں غصے پر آؤ اور ان داڑھی ٹوپی مکاروں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرو جو اسٹیج سے لکر آئیوانوں تک تمہیں اور ہمیں بیچتے ہیں اور ان کی شکل مسلمانوں جیسی ہوتی ہے ہاں مسلمانوں غصہ دکھانا ہے تو ضرور دکھاؤ اپنے گھروں کے ان بہنوں کے بارے میں دکھاؤ جو برقہ پہن کر شریعت کے خلاف چند سکوں میں بک جائے کرتی ہیں اور ہم سب کے سر شرم سے نیچے جھک چکے ہیں آخر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں آخر ہماری انجمنی کیا کر رہی ہیں مسلمانوں غصہ کرنا ہے مایوس مت ہو اگر کرنا ہے تو ایک کام کرو مسجدوں کا حساب شروع کرو مدرسوں کا حساب شروع کرو بلنے والوں کا حساب شروع کرو ایک بنیاں بھی اپنی دکان کو جب بند کرتا ہے تو شام میں حساب کرتا ہے کہ میں نے پایا کتنا ہے اور کھویا کتنا ہے ستر سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو ہم سے زیادہ جلسے کسی قوم نے نہیں کی ہوں گے ہم سے زیادہ تقریرے کسی قوم نے نہیں کی ہوگی ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے حساب سے ڈرتے کیوں ہیں ہم جب تک جو قوم حساب نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھا کرتی ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حساب لینا سکھئے حساب دینا سکھئے حساب پوچھنا سکھئے ایک حساب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی چلیے میں کم بتاتا ہوں آپ کو بیس کروڑ ہوگی زیادہ ہی انشاءاللہ میں بیس کروڑ بتا رہا ہوں اس بیس کروڑ میں میں دوستو میرے بھائیو میری دینی بہنو آپ کا بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں میں پنچ وقتہ نمازی کتنے پرسنٹیج ہیں کتنے پرسنٹ ہیں آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے میں نے یہ سوال ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹنے والوں سے کیا ہے سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے کلکتے کی سڑک پر رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے مجموعی طور پر جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں پچ وقتہ نمازی صرف دو پرسنٹ ہیں صرف دو پرسنٹ جمعہ کے نمازی پانچ پرسنٹ ہیں رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہیں الویدہ کے نمازی اس سے زیادہ ہیں اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیس کروڑ مسلمانوں میں دو پرسنٹ نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں 98% مسلمان کہاں ہیں سڑک پہ بازار پہ کلب میں جوئے کے ڈوں میں چائے کی دکانوں میں ہٹلوں میں اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی خدا کی نصرت کہاں گرے گی بتاؤ مجھے اور یہ 2% نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں اس وقت آپ سوچیں اس وقت جب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ساڑے تین لاکھ مدر سے چھے لاکھ مسجدیں چار لاکھ سے زیادہ علماء اور پچھلے کم و بیش ڈڑ سو سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے اتنا کرنے کے بعد بھی 2% نمازی آخر ہم کر کیا رہے ہیں آخر ہم کہاں ہیں اب کب تک ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے اگر ہم اپنے چال کو نہ بدلے اپنے مزاج کو نہ بدلے دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا اپنا حساب کرنا نہیں سکھا بتمیزیاں بن نہیں کی اور شرافت کو اختیار نہ کیا تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے کل گلی گلی میں بھگائے گی دوڑائے گی اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیٹ کریکٹر سے ہے مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے مسلمانوں کی بدزبانی سے ہے مجھے معاف کیجئے گا میں سخت بول رہا ہوں لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارک بات دو میری قوم بارود کے دھیر پہ بیٹھی ہے قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں میں محبت کی باتیں سہلانے کی باتیں چودریوں کو سمجھانے کی باتیں مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا جو قوم اس قوم کا علمیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کریکٹر ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے کریکٹر کے سٹائل الگ ہیں غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے جوا کھیل رہا ہے اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کے افوا برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا اب اسٹیج کے پہلوان نہیں اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجئے اگر کرنا ہے تو مسلک کے تلالوں کی زبانیں کھیج لیجئے اب اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار تلالوں کو اس قوم سے روکی اس قوم کو بچا لیجئے میرے بھائیوں آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا ہمارے آنے والی نسلیں کہا جائیں گی تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے ہم سے پہلے جو گزرے ہیں اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن انہوں نے کام کیا انہوں نے انورسٹی نہیں بنائی انہوں نے تاج محل بنایا اگر وہ انورسٹی بنا کے دیے ہوتے بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو بزرگوں کو جنہوں نے مدارس قائم کر دیا کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑی سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اللہ والوں کا احترام اب خود پر واجب سمجھتا ہوں لیکن اگر میں سخت کلام کہتا ہوں سخت جملے کہتا ہوں تو یقین مانیے میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ میں ایک گنہگار آپ نیک کار بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بے بسی کے عالم سے آئی ہم سب ایک دوسرے کو نکالیں اگر مدارس کے حالات کو ہم نے اچھے نہیں کیے اگر مدارس کے چندوں کے خرد برد کو بند نہ کیا گیا اگر زکاة کے مال پر بیمانی اور محتمیم کی اجارت داری اور زکاة کا مال لے کر مہمانوں پر خرچ کرنا اور بیمانی کرنا اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ لینا مدرسوں کی کمیشن کی بنیاد پر لوگ چندے لے رہے اگر آپ نے ایک ہزار روپے زکاة دیا ہے تو پاس سو روپے مدرسہ پہنچتا اور پاس سو روپے اس دلال کے جب میں جاتا ہے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوتی اس قسم کی نحوست اور مردودیت کی وجہ سے آج علماء کے چہرے سے نور نکل رہا ہے آج دن کی باتیں کرنے والوں کی زبان بے اثر ہو رہی ہے اہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی چھا رہی ہے کیونکہ جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالنے اور سمحلنے والے تھے جب انہی پر شک ہو جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے دلال قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں مگر انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کو شرمندہ کر رکھا ہے انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کے حالات برباد کر رکھے ہیں عزیزانِ ملت ملت محاسبہ کرے ملت محاسبہ کرے اور بالکل محاسبہ کر کر اپنا حساب کرے ورنہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے